اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست مرزا باکر میت کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں جی ایف سی کمپنی کا روم ائر کولر جس کا مارڈل ہے جی ایف چھے سر سو ڈیلکس کرتے ہیں اس پہ انبوکسنگ سو لیٹس ٹارٹ انبوکسنگ تب تک جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے اپنی اگلی اٹھائیں اور سبسکرائب والا بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر نہ مت بولیے گا تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت مل سکے آپ بینہ ٹائم ویسٹی کے بڑھتے ہیں اپنے مشن کی طرف دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کی پرائس اس کی سپیسیفکیشن اس کی تکنس مضبوطی جو ہے اس کی پائیداری وہ بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو اس کا کاٹن اوپر کر کے چیکرواتے ہیں دوستو یہ ہے جی ایف سی کمپننگ کا روم ائر کولر ابھی ہم اتارتے ہیں اس کا یہ ریپر آپ دیکھ رہ ہے یہ شارٹ باڈی کے اندر آتا ہے لانگ ایر تھرو ہے اس کی اور اس میں دی گئی ہیں تین ادر ناب ایک مدد سے آپ اسے ہائی لو اون آف کر سکتے ہیں دوسری مدد سے آپ اس کا پانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں وارٹر کول پمپ جو ہوتا ہے اس کا اور تیسری ناب کی مدد سے آپ اسے سونگ کر سکتے ہیں جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ پنکھا پھیرنا کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھنا ہے یہ سامنے اس کی وہ موونگ گریل لگی ہے ٹھیک ہے اس کی مدد سے آپ اسے موونگ کر سکتے ہیں اور آپ ڈون ب بھی آپ اسے کر سکتے ہیں وہ آپ نے حاصل جس کرنا ہوگا وہ بھی آپ کو چکراتے ہیں اس سے پہلے آپ کو چکراتے ہیں دوستو اس کا یہ اپنی ڈکر ہم نے اٹھایا اس میں ہمیں ملتی ہیں چھے ادد ای سی ایم بوٹل ٹھیک ہے یہ جی ایف سی کی اپنی بوٹل ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں جیل ہوتی ہے اسے آپ نے اپنی فریج میں فریز کر کے دوبارہ اس میں رکھنا ہوتا ہے اور اس کی مدد سے آپ اس کی ہوا میں زیادہ ٹھنڈک کا احساس ررقز محسوس کرتے ہیں اور یہ ہے اس کا فر Holster کارڈ دو سال کی اس کی ورنٹی ہیں ٹھیک ہے پیور کاپر کے اندر آหارہ ہیں یہ اوپر لکھا ڈکر ٹوئیر موٹر فر اغرانٹی دو سال کے اندر اگر موٹر جال جائے تو موٹر آپ کو نہیں ملے گی رپیر وائن نہیں ہوگی دو سال کی اس کی گ asks ہے ٹھیک ہے پریس بھی آپ کو بتائیں گے یہ ہے اس کی نیوزل نیوزل اس کی یہ ورٹر فیل کرنے کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کس طرح اس میں وارٹر فل کرنا ہے اور دوستو اس میں آتا ہے تھری سائیڈ ہنیگم پیڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ پر یہ پیڈ لگا ہے جو اس میں یہ دو انچ مٹائی کے اندر آتا ہے یہ جتنا مٹائی میں ہوگا اتنا یہ پانی زیادہ اپنے اندر فل کرے گا پانی زیادہ جذب کرے گا اور آپ کو اٹھنڈا کا احساس زیادہ دلائے گا اس طرح آپ اسے ایڈیسٹ کر کے اس کے اوپر پائپ لگا کے وارٹر فل کر سکتے ہیں ابھی آپ کو اس کی گے چیک کرواتے ہیں یہ سامنے اس کی یہ جہاں ادھر سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا وارٹر مطلب وارٹر لیول کیا ہے وارٹر کتنا ہو گیا ٹھیک ہے اس کی وارٹر لیول جو کپیسٹی ہے ویسے وہ ہے چھے سٹھ لیٹر ٹھیک ہے چھے سٹھ لیٹر ایک ٹائم میں آپ اس میں پانی سٹور کر سکتے ہیں جو کہ رات بار آپ کو تھنڈی ہوا دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے عام طور پر جن کے وارٹر کے پیسے کم ہوتی ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو ہوا تھنڈی نہیں ملتی یہ اس کی ناب ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس کی مدد سے آپ اسے آن آف کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں یہ کول پمپ ہے یہ آپ نے صرف ایک احتیاط کہتی ہیں یہ اب آپ کے کولر کے اندر پانی نہیں ہو پانی ختم ہو جائے تو فوراں سے آپ نے اسے آف کر دینا ٹھیک ہے کھالی پمپ نہیں چلانا کھالی پمپ جلانے سے پمپ جل جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو اس کی یہ چیک کرواتے ہیں کہ وارٹر اوپر کس طرح آتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ چھوٹی سی بنی ہے یہ سراغ سا بنائے اس کی ذریعے وارٹر اوپر آتا ہے پانی اوپر آتا ہے ٹھیک ہے لیکن بعض کمپنگ کے کولر اس طرح ہوتے ہیں ان میں یہ سراغ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ کا جو اوپر پانی آتا ہے نا اس میں وہ بدبوو پھلاتا ہے ٹھیک ہے سمیل چھوڑتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی دوبارہ نیچے نہیں جاتا اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ اسے آف کریں گے تو پانی فرن سے نیچے چلا جاتا ہے جو پانی اوپر کھڑا رہتا ہے وہ بدبوو چھوڑتا ہے سمیل چھوڑتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو یہ آن کر کے چیک کرواتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاور کیبل بھی اس کی کافی بڑی ہے اور ابھی آپ کو یہ آن کر کے چیک کرواتے ہیں یہ اس میں لائٹ آگی یہ دیکھ رہا ہے ریڈ ہو گیا ٹھیک اور یہ ابھی ہم نے اسے ہائی کر دیا اور یہ اس کی جونہ سونگ یہ بھی ہم نے آن کر دیا ٹھیک ہے ویسے تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا سونگ اس لئے آن کی ہے کہ آپ کو یہ دکھائی دے کہ یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ موفنگ کر رہا ہے اندر سے اور اس سے آپ اس طرح اڈجس کر سکتے ہیں ہواہ کو آپڈون کر سکتے ہیں جس سے حساب سے بیٹھے ہیں کارپٹ پہ بیٹھے ہیں زمین پہ نیچے ہیں یہاں چار پائپی ہیں اس حساب سے آپ اسے اڈجس کر سکتے ہیں بیٹھے کے حساب سے اپنے سے ٹھیک ہے یہ اور دوستو اس میں لگی ہے پیور کاپر کی موٹر اور اس میں فور ٹرولی ویل ہیں یہ دیکھنے آپ اسے ایزی ٹو موف کر سکتے ہیں اگر اس کی پرائز کی بات کر رہے تو ویسے جو اس کی ایمار پی ایمار کی پرائز جو چل رہی وہ ہے اٹھائیس ہزار تقریبا اور آپ کو ڈسکونڈ میں ملے گا یہ چھبیس زار پے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا عمر اپنے پیانوں کا کھا رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیئر